موسیقی 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 یہ جو ابھی میں اسٹیٹکس دے رہا تھا کل جو اپنا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم کی سربراہی میں یہ جو سال اب پورا ہو رہا ہے بجٹ جو لاس ٹائم پیش ہوا تھا اب جب اس کو سال پورا ہوا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں حکومت کی ایک سال کے اقتصادی کارکردگی کو پہلی بات تو یہ کہ اتنا بھی بورا سال نہیں گیا ہے پہلی تو بات یہ ہے جو ہم نے جو حالات ہم نے پچھلے سال دیکھے تھے اور اس حالات کو ہم اگر اس کا طرح سے جائزہ لیتے ہیں تو جو باتیں انہوں نے کی اور جو مومنٹس ہوئے تھے ان کے اور جو ان کے اعلانات تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اس سطح پر نہیں پہنچھے جس کے بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی ہمارے انفورچنٹلی یہ ہوا ہے کہ جب یہ بجٹ کے وقت باتیں ہوتی ہیں تو کوئی بھی فائننس میسٹر کو کوئی میں ایک فائننس سے بات نہیں کرتا ہوں وہ سنے رہے خواب تو دکھا دیتے ہیں اور کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن اس کا انگریزی میں کہتے ہیں اس کے کرٹیکل ماس رہی کی نہیں ایک بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ economy جو ہے وہ کس پہ چلتی ہے وہ بزنس اور انڈسٹری پہ چلتی ہے ان کو اگر آپ on board نہ لیں اور آپ سمجھے کہ ہم فیصلے کریں گے تو ابھی آپ نے کہا کہ کل جو پرائننسٹر نے بھی کہا کہ یہ ریالسٹک آپ فگرز دیں اب آپ سوچیں کہ ایک ریالسٹک فگر نہیں آرہا پرائننسٹر کو کہنا پڑا کہ بھئی آپ صرف لوگوں کو خوش کریں نا اب ریالسٹک کہتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ جی ہم پانچ جی ڈی وی گروہ پانچ اشاریا ایک کریں گے اور انشاءاللہ کل جا کے چھے ہو گئی سارے پانچ ہو گئی تو واوا ہوگی چھے بول کے سارے چار پر آپ آؤ گئے تو بولیں کہ confidence جو ہمارا ہوگا business community کا یا جو عوام کا وہ shatter ہو جائے گا پہلی بات یہ ہے possibility ایک سار چار اشاریا تین سے چھے پیسد لانا جو کو میمن کہتے ہیں نانی مکہ کرنی ہے کیوں نمبر ون آپ کا infrastructure ہی نہیں نمبر ٹو آپ کی export market یں بہت کم ہیں نمبر three smuggling mis declaration undress invoicing کھلے عام ہیں نمبر four good governance ہی نہیں نمبر five خطرہ ہمارا terrorism extremism کا ہے تو ہم اربو روپے اس پر خرج کرتے ہیں نمبر سکس پاکستان کا ایمیج ابھی تک اس طرح نہیں ہے جتے ہم محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایمیج لیا ہے خود نکو ہوتا ہے ہم کراچی والوں کے لئے تو پانی بھی نہیں ہے آج ہم لوگوں کی فیکٹریاں بیس بھی پرسنٹ پر چل رہی ہیں اسے کہ پانی نہیں ہے ہفتے کو مجھے یاد ہے حالانکہ اتوار کو ہمارا گیس بند ہوتا ہے ہفتے کو ایک بجے جب نماز کی بقت ہوئی ہمارا گیس پریسے زیرو ہو گیا سائٹ میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا مال منگاتے ہیں وہ کہتا ہے کالیٹی دو ٹائم لی ڈیلیوری دو اور اچھا پرائز دو کالیٹی میں ہم ماشاءاللہ آگے آگے ہیں ڈیلیوری ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کل کون ارتعال کرے گا کل ہمارے کوئی انفرسٹرکشن ملے گا آپ سمجھ گئے اور تیسی بات یہ جب ہمارا یہ چیزیں نہیں ملے گی اور اگر ہم پانی کے لئے ٹینکرز بجاتے ہیں ہم نے ہماری جنریشن خود کر رہے گی چلاتے ہیں ہماری پروڈکشن اس ٹارگٹ پہ نہیں آتی تو کوسٹ اور پروڈکشن بڑھ جاتا ہے پاکستان کوسٹ اور پروڈکشن is higher on the higher side اگر انڈیکس گلوبل دیکھا جائے تو میں تو اور آپ بھی چاہیں گے کہ سات فیصد بھی گروہ تو لیکن ریالسٹک بننا پڑے گا تو یہ ایک اچھی بات ہوئی اب آگئے آپ نے فگر دیا تھا بتیس سو اور کچھ عرب روپے کا بجیٹ آئے نہیں ریونیو آئے سوری ریونیو آئے پچھلے چار سال سے دو سے تین دفعہ سال میں ٹارگٹ کو نیچے لائے جاتا ہے روائز کرنا پڑتا ہے میرے ساب سے اور ہمارے ہر بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ تین ہزار عرب لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آج سارے تین ہزار لینا بڑی بات نہیں ہے لیکن جناب کس سے آپ لیں گے وہی لوگوں سے جو والی تیکس نیٹ میں ہیں آپ تو میں تو کتنے سالوں سے ایک ہی بات سن جا رہا ہوں کہ سات لاکھ ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہے آٹ لاکھ آئیڈنٹیفائی کی ہے وہ کہاں گئے آپ کو نہیں مل لیں دو دن میں آپ ٹرررز پکڑ لیتے ہیں لیکن آپ دو چار ٹرررز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سانیہ ہوتا ہے دو دن میں آپ کو پچاس آر بھی پکڑ لیتے ہیں ماسٹر مائنڈ بھی پکڑ لیتے ہیں ماسٹر مائنڈ تک پکڑ لیتے ہیں تو جو روز کی ٹیکس ایویشن کر رہے ہیں اگر یہ اپنی آفیسوں سے باہر نکلے اپ بی آر والے وہ جا کے مارکٹوں میں دیکھیں جا کے ہر جگہ دیکھیں تو آپ کو پتہ خود پہ خود پتہ چل جائے گا ایویشن کھا ہو رہی ہے تو تیس سو عرب لانا پڑی بار نہیں لیکن ایک ساتھ ساتھ یہ کہا جائے ہاو کس طرح جس طرح جو ویشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فی جو ایسن اقبال نے دیا ہے ہم ٹیکس یہ کر دیں گے ہماری انویسمنٹ دو ہزار پچیز میں یہ ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گا پورے اس کے اندر ویشن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کیسے آپ اور میں بھی بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن خواب اللہ میں اقبال نے خواب دیکھا تو کوئی کرنے والا تھا جو پاکستان بنایا ہے اب ہاؤ کے ساتھ ہاؤ تو بتیس سو عرب ہاؤ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈیٹ ٹیکس لگا دیں گے ہم ذروع عذب کے نام پہ ٹیکس لگا دیں گے ہم جی آئی ڈی سی بھی لگا دیں گے جی آئی ڈی سی تو لگ گیا نا اب یہاں ابھی تو میں اس کو بھی بتاتا ہوں اور یہ کریں گے تو اب انہی پہ کریں گے جو آلیڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں سو پہلا کوشن میرا یہ آتا ہے ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا آپ آٹھ اشاریہ اور نو بھی کہتے ہیں حالانکہ کنونشنل برزم یہ کہتے ہیں کہ ایٹ پوائنٹ سکس یا سیون پرسنٹ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے اس کو تیرہ پرسنٹ پہ لانا ہے کہتے ہیں کہ اٹھارہ پرسنٹ کم از کم ہونا چاہیے ہاں لیکن یہ تیرہ پہ لانے کی بات تھی ہاو کیسے آپ کا طریقہ کیا ہے آپ یہ میرا سوال ہے ظاہر ہے یہ تو سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو اپنا میٹنگز ہوئی ہیں ایف پی سی سی آئی کے ساتھ اور دوسرے اس فورمز کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ سوال آپ نے ضرور کیا ہوگا کیا جواب مل رہا ہے آپ کو حکومت کراچی چیمبر نے ایک تو ہماری ٹوئنٹی نائن میں کو ہم اینیولی سال میں ساڑھے چیمبرز مل کے ہم یہ پتہ نہیں کیوں انہیں تیس میں کو کر رہے ہیں یہ ایک مہینے پہلے ہو جانے چاہیے تھی میٹنگیں پہلی ہم نے یہ اپتہ تک کراچی چیمبر سے کی تھی پچھلے سال راولپنڈی چیمبر ہی تھی اب فیصلہ باد میں ہوگی کراچی چیمبر نے خط لکھ دیا اشاق ڈار کو ہمارے صدر نے اگر ہماری باتوں پر آپ نے جو پروپوزل دیا اس کو آپ دیکھیں گے نہیں اور ردی کے ٹوکڑے میں اس میں ڈال دیں گے بیس پیور باسکر میں ہم بوئی کورٹ کریں گے بجٹ اب بوئی کورٹ کی کیا طریقے ہو ہم دیکھیں گے یہ کھانا پوری کرتے ہیں فیاد صاحب یہ جو پروپوزلز ہیں ہم دل کو بھیلانے کے لئے غالب خیال اچھا ہے اسلامباد میں وہ پروپوزل کی کوئی اہمیت نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے صرف اس حکومت میں نہیں ہے یا ہر حکومت میں نہیں کہتا کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں پچھلی میں بھی تھا ہم شوکت حزیز کے زمان لے ہاں میں کریڈٹ دوں گا شوکت حزیز کو کہ جب یہ فائننس میں سے تھے وہ ہمارے پاس آئے چیمبر ہوں نے کہا جی آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو آپ ہمیں وہ دوں پروپوزل ہم نے ایک بڑی ہوتل میں ملٹی میڈیا آج تک پاکستان میں پروپوزل ملٹی میڈیا پر نہیں ہوا تھا ہم نے سرا تیلی اس کے زمان میں صدر تھے ہم نے ان کو پروپوزل دیے اور ایٹی پرسنٹ پروپوزل وہ اڈاپٹیڈ اور اندر بڑی بڑی اچھا آپ with all due respect آج جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بزنیس کمیونٹی کا اور حکومت کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے جس کا آپ نے دیکھا ہر وہ طریقے سے رکاوٹ اپیٹا کی جاتی ہے آپ یہ بتائیے اس ملک میں ایکسپورٹ کلچر ہے یہاں تو ایمپورٹ کلچر ہے یہ چیز کم ہے منگا لو بینک والا ایمپورٹر کو زیادہ پیسے دے دے گا ایکسپورٹر جائے گا تو اس کو بھار بٹھائے گا گورنمنٹ دو سو چالیس عرب روپیہ سیڈ ٹریک ریفنڈ اور ایکسپورٹ ریبیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں کہیں آپ نے سنائے کہ ریفنڈ حکومت روکتی ہے وہ بھی ایکسپورٹروں کے آج تک میں نے تو نہیں سنا پھر ٹرسٹ کہا آئے گا اچھا ٹرسٹ ایک تو آپ نے کی کہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور پھر جس طرح یہ چل رہا ہے مجید عزی صاحب ہر سال ہم بجٹ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اس پر بحث کرتے ہیں یہ بتیس سو کی بات کرتے ہیں تین ازار کی لیکن یہ ستائیس سٹائیس سو تک شاید یہ جائیں گے ہوتپولی ٹھیک ہے نا لیکن پھر جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو ابھی جو کل اسٹیٹس دی ہے وزیراعظم کو اپنا وہاں پہ پیش کی گئی ہے کہ تیرہ سو عرب کے قریب تو ہم دیں گے اپنا کرزے اور اس کی جو ہاں اس پہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے نا اور جس طرح میں نے بتایا کہ آٹھ سو کے قریب جو ہے وہ سترہ فیصد ہمارا بجٹ اس پہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور آٹھ سو کے عرب کے قریب ہم آرادفار میں چلا جائے گے ہاں وہی تقریبا سترہ پرسند ٹھیک ہے نا تو یہ تیرہ سو اور آٹھ سو یہ تو ہوگئے کس بائیس سو یہ ہوگئے پھر آپ کا جو باقی جو ملک چلانا ہے یہ کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ظاہر ہے پھر آپ صوبوں کو دیں گے یہ کریں گے وہ جو آپ نے اس میں کیا ہوا ہے تو پھر تو کس طرح ملک آگے جائے گا مطلب کیا حکومت کیون سے انیشیٹو لے گی جس میں ہوگا اور اس طرح ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہائیوے کراچی سے لے کر وہ بنا رہے ہیں یہ سارے سیکٹرز کھول دی ہیں کہ اب ملتان سے سکھر والا سیکٹر بھی اس سال شروع ہو جائے گا کام اور سکھر سے جو کراچی والا سیکٹر بھی مطلب کہاں سے یہ کیا ہوگا ہمارے مائے باپ بیٹھے ہوئے چمتکار ہوگا کوئی کیا ہوگا مجھے سمجھ میں سچی بات ہے مجھے نہیں آرہا سمجھ جب میں اسٹیٹکس دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ پیسہ ادھر جائے گا تیرہ سو رب ادھر جائے گے کرزوں کے اس میں آٹھ سو رب دفاع پہ چلے جائیں گے ظاہر ہے وہ بھی آپ نہیں روک سکتے آپ نے نون ڈیویلیپنٹ کی بات نہیں کہ آپ نے صحیح معنوں میں پی ایس ڈی پی بھی پورا چلے گا کہ نہیں وہ نہیں کر سیں گے جب ہی تو ہماری چیزیں روک لیتے ہیں جب ہی تو جی آئی ڈی سی ہوتا ہے جب ہی تو الگ فلانے نام سے ٹیکس ہوگا یہ ہوگا اور باقی کٹوڑے میں نہیں رہا تو کٹوڑا لے گے واشنگڈن جانا ہے واشنگڈن کیا کرے گا آئی ایم ایف کے پاس آپ جاؤ گے دیکھیں نے اگر میری آپ کی تنکہ سبوست سو روپے ہیں اور ہم نے ہماری کام کرنے والی کو بھی دینا ہے کھانا بھی بنانا ہے یہ سب کرنے کے بعد ابھی اور کچھ گھر کے خرچے ہیں اور ہمارے پاس تنکہ نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے محنت کریں گے سو کے ایک سو دیس بنائیں اور سو کے ہم نوے نہیں بنائیں گے یہ پرلم ہو رہا ہے آٹھ سو آٹھ تیس بجیٹ ہے مختلف صوبوں کا اس میں جا رہا ہے اب اتنا آپ کا دفاع پہ جا رہا ہے اور اس سے ڈبل جو ہے وہ آپ کا جا رہا ہے اپنا اخراج اپنا اس پہ ہمارے ابھی تقریب میرے کہل سے پینسٹھ ارب ڈالر کی ہماری بیرونی کرزہ ہو گیا ہاں پینسٹھ ارب ڈالر اس کے علاوہ دو سو ارب روپے حکومتیں بینکوں سے لیے اور آئندہ جو سال ہوگا اس میں بھی کنسٹریشن بینکوں سے ہوگی یعنی کہ پرائیورٹ سیکٹر کو جو پچھلے سال تین سو تیس ارب روپے ملے تھے اب کوئی دھائیسو ارب ہو گئے الٹا کم ہوئے ایک وقفہ لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں انڈسٹریز کی طرف سے کیونکہ کل میں پروگرام کر رہا تھا خاص طور پر جو اپنا حکومت نے جو ٹیکسٹائل پالیسی دی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے آپ کا بھی تعلق بہت گیرا ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانچ سالوں میں ہم انیس تک دوہزار انیس تک جو ہے اس کو ڈبل اس میں لے جائیں گے تو وہ کس طرح ہوگا ہے ریلسٹ اسٹیٹس کی بات کوئی بات کرنا ہوں کیسے ناظرین اٹھوڈا آپ اسے چیپ پروگرام میں سلسلے کے اکتے بدائے ہوں گفتگوہ لیتی بجر جہوالے ساں کل وزیراعظم پاکستان وٹ جکا میڈیا منیجرز جکا ریپورٹ پیش کئی آر نئے بجر جہوالے ساں ساگڑا جیسر براہی میں انجا جکے اسٹیٹسٹکس میڈیا کے ملیار نونوالے ساں سنجی گفتگوہ لندر ہوئی ملک جنامیار حسنتکار کراچی چیمبر آف کامر سینڈڈسٹریز جاگونے صدر جناب مجید عزیز صاحب مجید صاحب کل کی جو جس میٹنگ کا ہم ریفرنس دے کے بات کر رہے تھے آپ نے کہا اس میں کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ آج تک تو کرٹیزم تو یہ پہلے وقت میں میں ہم نے کر دیا کہ یہ کرٹیزم آئی وہ کچھ تو سنائے کہ کوئی اچھی چیزیں ہوئی ہیں دیکھیں کل پرسو تک تو ہماری جو حلقوں میں برزنس حلقوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ گیس کے اوپر جی آئی ڈی سی کے ساتھ ساتھ حکومت گیس کے بھی ٹیریف کریں گے اور کل کی میٹنگوں میں شاید خاکان آباسی نے بھی ایک پروپوزل دیا تھا کہ گیس بھی ساتھ ساتھ بڑھائے جائے جی آئی ڈی سی سے تیس پہنتیس پیس سے تو ہمارا بڑھ جائے گا اس کے بعد اگر یہ بڑھاتے تو اس کے پر بھی جی آئی ڈی سی اگر ٹھیک اس کے اوپر نہیں لگے کہ فکس سے سو روپے لیکن ہمارا گیس کا بھی بہت بڑھائے ہو جائے گا ایک تو پرائم منسٹر نے اس کو تو ادھر ہی چوکڑی لگا دی یہ ایک اچھی بات تھی دوسری یہ کہ خورم دستگیر خان جو ہمارے وزیر تجارت ہے اس نے کہا وہ زیرو پانچ جو ہیں بڑے سیکٹر ٹیکسٹائل کلوڈنگ سرجیکل لیڈر کارپٹس اسپورٹس اس کو زیرو ریٹنگ پاپس کیا جائے اس میں کچھ تھوڑا سا آج تھوڑی سی ہمارے چہروں پر تھوڑی رونک آئی اب کتنا کرتے ہیں اور ایک بات جو حالانکہ اس کے کل نہیں ہوئی لیکن اوورال اگر بیکگرام میں دیکھا جائے تو جو آرمی کے ایکشن ہے نورت میں ضربہ ارزب کے نام سے اس میں کافی کامیابیاں ہوئی ہیں افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے میں اس میں کافیت تک پیش رفت ہوئی ہے اور پوزیٹیو سگنیلز آ رہے ہیں اوورال تھی کہ ایک بہت بہت آسانیہ وہا تھا کراچی میں کراچی سفورہ گورڈ میں لیکن اوورال ایک اپٹکس دکھ رہے ہیں اچھے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی کاراوائے ہو رہی ہے اور نہ صرف کاراوائے ہو رہی ہے اس میں پولیس بھی ایکشن لے رہی ہے اور رینجز بھی لے رہے ہیں تو بچھلے مہینوں میں دنوں میں افتوں میں وزیراعظم نے دو تین ٹریپس مارے ہیں کراچی کے رائل شریف صاحب جنرل شریف آئے تو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے جب کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے تو کام کرنے کا بھی دل ہوتا ہے لیکن جب آپ کام کرنے جاتے ہیں اور ہم جیسے ٹیکسٹائل والے جاتے ہیں یا ٹیکسٹائل پروسیسنگ والے جاتے ہیں تو ہمارے تین میجر ہمارے رو مٹیریل ہیں پانی گیس و بجلی سمودھ فلو نہیں ہیں اگر اس سمودھ فلو نہیں ہوتا کیونکہ ہم پہلا کام جب فیکٹری میں جاتے ہیں تو ہم ہماری ٹیبل پہ بیٹھ کے پہلا تو ہم ریجسٹر کھولتے ہیں کہ کل کتنا پانی آیا کتنے دباب گیس کی کیا پوزیشن رہی بجلی کی کیا رہی بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کالیٹی بنی اور ہمارا وہ ال سی آئی کی نہیں وغیرہ وغیرہ ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کی ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی جس طرح آپ وہ اسٹیٹکس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اوور اسٹیمیٹیڈ اسٹیٹکس نہیں ہونے چاہیے ریلیسٹک ہونے چاہیے اسٹیٹسٹکس جو ٹیکسٹائل پالیسی دی اس حکومت نے گزشتہ سال جو ہے چودہ میں جو اناؤس کی اکتوبر میں میرے خیال میں اناؤس کی تھی کہتے ہیں کہ دوہزار انیس تک جو ہے وہ ڈبل کر دیں گی یعنی تیرہ سو سے اس کو چھبیس سو پندہ تک ہوگی پندہ سولہ تک ہوگی تو وہ آپ کو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ریلیسٹک سٹیٹسٹکس ہے اس کا میں جواب آپ کو ایک دوسرے طریقے سے دیتا ہوں یہ ہمارے میں مسنگ ہے یہ لنک یہ جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہے بنگلہ دیش نے دیکھا کہ ہماری سروائیول تیکسٹائل ایکسپورٹس پہ ہے انہوں نے تیکسٹائل کے اوپر توجہ دینی شروع کی نیٹویر اور گارمنٹس پہ ہے پچھلے سال ان کا صرف گارمنٹس نیٹویر کا ایکسپورٹ چھبیس ارب ڈالرز تھا ویلیو ایڈیشن میں گیا انہوں نے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو ہماری مارکٹ میں کسی کو تجاوز کرنے کی ہم دیں گے نہیں ہم بھراتے جائیں گے دوسروں کی جیسے پاکستان کا شہر اس میں ہم نکال لیں گے کیوں ایک تو وہ تنکھائے کم تھی یہ وہاں آگ لگ گئی اس کے بعد تنکھائے بڑی ہیں بڑے بڑے جو گارمنٹ کے ایکسپورٹرز ہیں وہ سارے اسمبلیو پہ بیٹھے ہوا ہمارے بڑے ہو بیٹھے ہیں نا لینڈلوڈ رورل ایریس ہے زرداری صاحب شگر کا کینگ ہے وہ بھی سنتکار ہے نواشیف صاحب آئرن کا کینگ ہے وہ بھی سنتکار ہے اس کے نئے چھوڑیں یار ابھی زبان نہیں کھولیں پوائنٹ ہی ہے اب ان کو ٹیکسٹائل ملے ہیں دونوں کو ہاں تو باتاہ کبھی کام ہوگا ان کے بس ہائی ٹیکسٹائل بھی ہے آپ اس کا ایکسپورٹرز ہیں وہ کانسے کا چھوڑیس عرب وہ ہی جب یہ بنگلہ دیش بناتا ہے تو اس کو ہنری کے سنجن سے وہ میٹنگ چل رہی تھے وہ کہتے ہیں یہ دا گلوبل باسکٹ کیس یہ بلکل بھوکے ننگے ہیں لیکن وہ نے کہا ایک ہی لگا ہمارے بات بات پر ہرتال ہوتی ہے ہر کو ہرتال کرتا ہے بات بات پر ہرتال ہوتی ہے وہ سانیاں ہوا اسماعیلی کمیونٹیوں نے ہرتال نہیں کی اور پورا کراچی نے ارتال کر دی وہاں جب ایک ٹرک جاتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے فور ایکسپورٹ تو رستہ دے دیتے ہیں آپ اپنی معیشت کو نہیں مارے ہیں ہم تو یہاں انتظار میں ہوتے کہ ایک چھوٹی ایکسٹر ہو جائے ہم تو ایمولنس کو راستہ نہیں دیتے ہیں بات بات پر سنگ گورمنٹ یہاں چھوٹیاں اعلان کر دیتی ہے بات بات پر سیاسی جماعتیں اعلان کر دیتی ہیں دیکھیں پیہ ہے جب ہوتا ہے تو جگہ کے لئے رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں چال ٹوٹ گئی ایک دن ہم دیر نہیں ہو گئی ہیں ہم تقریباً دو دن لیٹ ہو جاتے ہیں ایک دن بن کرنے سے پھر آپ کہتے ہیں کہ شپنٹ نہیں ہوئی تو ٹیکسٹرال پولیسیاں بہت آئی ہیں اگین آپ کا سوال کا جواب آئی کیسے ڈبل ہو گئی جب ڈبل تین سال میں ایکسپورٹ ہماری بڑی نہیں ہے اوورال تو کیسے بڑھے گی اور کہہ رہے ہیں کہ دس ایک ڈیکیٹ سے جو اس ٹیگنٹ پوزیشن میں ہم ہیں تو کیا ڈبے کے بار نہ نکلنا چاہیے بات سے ڈبے کو اندر دیکھو کہ کیا گربر ہے پوائنٹ یہ ہے اگر ہم فوکس ایک سیکٹر پر کر رہے ہیں اور اسی کو ہم سنبھال نہیں سکے تو مادنیات میں ہم ایکسپورٹ کیسے بنائیں گے سوفیر کا ایکسپورٹ کیسے بنائیں گے کارپیٹس کا ایکسپورٹ کیسے بنائیں گے سوفیر کا تو دیکھا نہیں ہے ایکسپورٹ نے بنا دیا نے آپ کو ہے چھوڑیں نہیں اگر بیس ارب ڈالر کی یہ باتیں ہوتی اور اتنا آتا ریویلیو تو ہمارے ریزرپ کہاں سے کہاں ہوتے اور وزیر خارجہ وزیر تجارت وزیر یہ وزیر وہ وزیر جو ہوتے سارے اس بندے کی آفیس کے بار بیٹھے ہوتے کہ اور کتنا ریمیٹنز لا رہے ہو آئے میں پہ جانے کی جا کے ہمارے چار پشتوں کی سارا لکھ یہ توریہ ہمارے لیڈرانٹ کرتے چھوڑیں نہیں سوفیر یوں ایکسپورٹ نہیں ہوتا کروڑوں ارب ڈالر کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے بڑی فوج چاہیے سوفیر انجینر کی ہمارے میں ہے دماغ ہے ذرا نہ موتو مٹی بڑی ذرکری سے ساگی میں ایک مقفہ لیتا ہوں پھر آکے بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو انڈسٹری ہے وہ کافی عرصے سے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ اپنا گروت ریڈ جو ہے اس کا وہ بہت ہی اپنا مایوس کن رہا ہے اور اس کے وجوات کیا ہیں اور خاص طور پر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ شاید پرو ایگری کلچر تھی شاید نواز شیف صاحب آئیں گے تو انڈسٹری کو شاید زیادہ فضہ پڑے گا وہ اس کے کچھ آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ اس کے ایسپیکٹس کچھ اس کے خد و خال آپ کو اس سال کی حکمرانی سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس پہ میں چاہوں گا آپ کا انپوٹ لوں وقت پہ ناظرین وقت پہ ہمارے موٹی ٹی مجید عزی صاحب صاحب پہ پہلی مفت کو انتے ہو دیں جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس نے اپنا ایگریو انپوٹس پہ کچھ سبسیڈیز دی تھی اور وہ جو پرائیس ویٹ کا فکس کیا تھا اور اس کو جو ہے اور وہ گورنمنٹ کو کیا تھا کہ وہ پروکیرمنٹ کرے گی وہ سارے جو اس نے تو اس سے یہ تاثر ملا تھا کہ وہ ایگری کلچر فوکس گورنمنٹ ہے اور ایگری کلچر کو بڑھا رہی ہے اور جب نواز شیف صاحب جیتے تھے تو کافی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب شاید سنتکاروں کی باری بھی آئے گی اور پاکستان کی سنت کی جو اشہرہ ہے نمو ہے جو گروت ریٹ ہے وہ کافی سلو چل رہا ہے تو شاید اس میں کچھ جان آئے گی اور پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شیف صاحب آئے تو اس نے جو خاص طور پر بجلی کے اوپر جو کرزہ تھا جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ دے دیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سنتوں کو بہتری ملے گی لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا کرائیسز گیس کا کرائیسز وہ اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شیف شایف کی گورنمنٹ نے انڈسٹرل سیکٹر کے کو کچھ سٹرنٹھن کرنے کے لیے کچھ کیا ہے کچھ سٹیپس لیے ہیں کچھ دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگری کلچرل بائس گورنمنٹ اور انڈسٹری بائس اس کی طرف آپ نہ آجائیں میں نہیں جا رہا جو کہتے ہیں لوگ میری تنکنگ پولی فوکس ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس کا فوکس اس پہ ہے ہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹریک ریکوڈ نواز شریف کا تھا تو جب یہ حکومت آئی تو ایک ایک سٹاک ایشنج ہو انڈسٹری ہو اس میں لگیں گے کہ وہ فیصلے کیے جائیں گے جو انڈسٹریلائزیشن کو مزید فروغ دے گا اور جال اور بڑے گا اور انڈسٹریلائز بنیں گے لیکن وہ پروسس بہت سلو ہے دوسرے جو شاٹیجز اور بجلی گیاز پانی اور چیزوں کا ہوا دنیا میں دام اتنے نہیں مل لے پروفیٹ مارجن کم ہوتی جا رہی ہے کوسٹ اپ پروڈکشن ہمارا ہائیڈ جو کہتے ہیں کوسٹ اپ ڈوئنگ بزنس ہائے تو وہ ایک ایسے وہ کانفیڈنس نہیں آتا کہ کیا ہم ایکس نمبر اوڈالرز اور انویسٹمنٹ کریں ہمیں اپنی حساب سے جاتے ہیں ایسے میز کو کبھی فروغ دیا نہیں ہے سمال ای میڈیم انٹرپائز کو تو ایک کونے میں رکھ دیا گیا ہے لیکن ہر ہر بجلٹ میں آ جاتا ہے بجلٹ میں تو میں نے کہتا ہے ویژن ایک چیز ہوتی ایمپلیمنٹیشن الگ ہوتی ہے دنیا میں اب جپین جائیں اٹلی جائیں ان کی جو ایسے میزے وہ بیک بون کہلاتی ہے یہاں نہیں ہے اس کو بھی وہی مسئلہ آتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں کو آتے ہیں وہی لے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ آئیں گے وہی کرپشن ہوگی وہی رونا دھونا ہوگا یہ ہوتا ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے آپ انڈسٹری کو ذریع کے اوپر آپ سیکریفائز نہیں کر سکتے ہیں نہ آپ ایگری کلچوں کو سیکریفائز کرتے ہیں ایگری کلچوں کو بھی آپ کو دینا ہے آپ کے فگرز میں کچھ لکھاتا ہے ساڑھے تین فیسر گروت ساڑھے بڑی اچھی گروت ہے اب تک تو دو پرسنٹ یہ تو کھے 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 دو ڈھائی پر آتی ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے آج آپ کے بمپر گھوکا ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کا جو ٹارگٹ پاسکو کو تھا ویڈ گوھوں نے کر لیا ہے آج دنیا میں دام کریش ہو گئے آپ نے پچھلے سال جو امپورٹ کی تھی اس سال آپ گلی گلی جارے ایکسپورٹ کرنے کے لئے یہ سبسڈی پینتہالیس ڈالر لے لو سندھ کی پچپنڈ ڈالر لے لو یہ لے لو وہ لے لو لیکن آپ کا مال نہیں بکرا اسے دنیا میں دام کریش ہو گئے حکومت کے پاس جو پچھلے سٹوک ہے اور جو اس سال کا سٹوک ہے تو یہ رکھے گی کہاں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ پرائیورٹ سیکٹر کو ایسا انوال کریں کہ مارکٹ ڈائنیمکس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے اگر دنیا میں مثلاً آپ کے اگیوں کی ڈیماند دو سو اسی ڈالر میں آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں پرائیورٹ سیکٹر کو کہ دو سو اسی میں بیٹھ دو ہم اس میں آپ کو اتنا ڈالر آپ کی پروفٹ دے دیں گے آپ مارکٹ ڈھونڈو یہ نہیں کہوں کہ بھئی آپ ڈھونڈو ہم اسے پینتالیس ڈالر پچاس ڈالر لے لو نہیں یوں نہیں آج کی مارکٹ انٹرنیشنل پرائس کیا ہے اس پہ بیٹھ دالو جتنا بیچ سکتے ہو ہمارے سٹاک رکھے بفر سٹاک رکھے جو بھی چیزیں ہیں یہ طریقے کار ہوتا ہے ہر سال ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سٹاک ہائی ہو جاتا ہے دوسرے دا کم ہو جاتا ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم براہ آسان اس کو سولو کرتے ہیں مسئلے ہم مرم پٹی پہ کام کرتے ہیں ایڈاکیزم پہ کرتے ہیں اگری کرچر کو بھی آپ کو بھائی اولی 3.5 پرسنٹ ٹاگٹ بنائیں جو وہ زمینیں جو وارٹر لاغنگ اور سلینٹی سیم تھوڑ بس میں ہیں وہاں ٹھیک کریں کنالز کی آپ کو سسٹم سیٹ کریں پانی کر کریں لوگوں کو سکھائے کہ پانی کس طرح استعمال کرنا فٹیلائزر زیادہ نہیں کرنا سیڈز کی کیا پوزیشن ہے ہم نے کون سی سیڈ ڈیولپ کی ہے ہم تو ایگری کرچر کو بھی ایک پیرڈائم شپ کرنا چاہتے ہیں میں ذرہ ترقیاتی بینک جو ہے پاکستان کی اس کے بور اوڈ ڈائریکٹ کا میمبر ہوں بلکہ سندھ کو میں ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوں ہم نے چاہتے ہیں میں تو نہیں ہوں ایگری کلچرسٹ لیکن ہم نے وہاں ایک سوچ نہیں لارہے ہیں ہم ٹیکنالوجی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہم موڈل ویلیجز ہمارے ہیں اور اس کے لئے آپ کا اگر ایک شہر گاؤں میں آپ کی ویلیج ہے آپ بڑے انلائٹنڈ ہیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ یہ چیزیں آپ کریں اور علاو کریں کہ ہم علاقے کے اور جو فارمرز ہیں اس کو آپ کے پاس لے آئیں تاکہ یہ دیکھیں گے اب ہم بیتے اوئی دکیا نوسی طریقے اب تک چل رہے ہیں تو جناب اسی طرح آپ کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو ایک کھلی فیل دینے آپ میرے ہاتھ باندھ ہو گے وہ بولیں گے بوکسنگ کروں میں نہیں کر سکوں گا آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی پروڈکس کی کس سطح پہ ہیں اور اور کوئی اس کو انکروچ ہوئے نہ کرنے بنگلہ دیج چائنہ انڈیا سری لنکا جس طرح ٹیکسٹائل میں کافی انکروچ ہوئے ہیں ٹیکسٹ آہاں تو آپ ہماری ہر انڈسٹری کو کہا ہم اس کو کس طرح نئے لیبل پہ لے جانا ہے اور اس کے لئے حکومت کو سیکرپیز بھی دینی ہو اگر میں چلیں حکومت کی بات لگتا ہوں پولیسی میکرز کے اس کو آپ نے قربانیاں دینی ہے اس کا ریونیو دیکھیں حکومت ریونیو جنریشن ریونیو جنریشن نہیں بات کرتی ہے اور ٹارگل میٹ نہیں کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ایمپلائیمنٹ جنریشن کرو ایمپلائیمنٹ جنریشن کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نئی فیکٹریاں لگی نئے روزگار کے مواقع ملے اور جب ایکانومی کے پئیے چلیں گے انڈسٹری کے چلیں گے ایس ایمیز کے چلیں گے تو حکومت کو خطبہ کو ریونیو ملنا شروع ہو جائے گا آپ ایمپلائیمنٹ جنریشن کرنے دیتے نہیں ریونیو کہتے ہیں ریونیو دو تو ایک لیمٹ آ جاتی ہے کرتے ہیں جب بھی تو آپ کے اکباروں میں فل پیج اشتیار ہوتے ہیں کہ آؤ دبائی میں تین کرو کا گھر لو چار کرو کا لو اتنے لو وہ لو چار ارب میرے ساتھے تو اتنے کچھ سالوں میں کم سے کم سات ارب ڈالر پاکستانیوں کے دبائی میں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شاید دوسری نمبر پہ آ گیا ہے بھائی بھائی کے اندر برن ہو جائے گا جیس طرح اگر نہیں ہوتی وہاں اور ان لوگوں کو ہی پروفیٹ ملا سٹوک ایکشن سے ملا کرپشن سے ملا بینکوں کو اتنی پروفیٹ کرتے ہیں وین فال تو جناب فیاض صاحب اندسٹری میں پیسہ نہیں لگائے گا اگر میں اپنے پاس سو روپے ہیں اور مجھے ریٹ آف ریٹن تین روپے چار روپے ملنے لیکن میں اور درس سریاں لگ اور اگر میں اس کو نکال دے تو جناب میں اپنی تو میں انکم بنا لوں گا لیکن میں اس ملک میں آپ کو جابز نہیں دے سکوں گا اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کو سبسڈیز بھی کافی عرصے سے ملتی رہی ہیں وہ بہت کافی عرصے سے وہ ایک مراتی آفتہ اپنا ایک سیکٹر ہے پاکستان کا اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ 53% ہم جو ہے وہ اپنا ایکسپورٹ پروڈیوز کرتے ہیں کنٹریبوٹ کرتے ہیں 40% جاب پروڈیوز کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ سارا سٹیٹسٹکس ٹھیک ہے اگرید لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنا کوٹا ریجیم ختم ہوا دنیا کے اندر اوپن کامپیٹیشن آیا تو ہم نے دھا سے ہم بیٹ گئے اب دیکھیں نا یہ جاب کیریشن کی بات ٹھیک ہے اور یہ ساری بات ہے لیکن جو جب ہم وہ اس طرف آتے ہیں جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا میں آپ کی بات سمجھ گیا ٹیک ہے نا ٹیکس کون دیتا ہے دیکھیں نا آپ نے آیا اور ہم نے کافی پروگرام کی آدھے سے زیادہ تو ہم آج بھی ٹیکس جو ہے وہ انڈیریکٹ ٹیکس سے پہل رہے ہیں وہی انڈیریکٹ ٹیکس جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس دے رہا ہے سیلریڈ کلاس دے رہا ہے سوچ کٹا ہے تو اس کا تو وہ انڈیریکٹ ٹیکس جو انکم ٹیکس کے ہیں وہ بھی سیلریڈ کلاس دے رہا ہے انڈیریکٹ ٹیکس تو عام آدمی بچارہ دے رہا ہے تو ہماری جو تجارت ہے وہ ہمیں کیا ٹیکس دے رہی ہے ہماری جو سنت ہے وہ ہمیں کیا ٹیکس دے رہی ہے ہماری جو ذراعت ہے وہ ہمیں کیا ٹیکس دے رہی ہے یہ تو کوئی امیر آدمی پاکستان میں ٹیکس نہیں دے جو ہمارے قابلیت ہے اس کو تو ہم استعمال کرتے نہیں ہیں مثلا ٹیکسٹائل والوں کے سال دو سال پہلے چائنہ میں بہت ڈیمان نکل گئی پاکستانی یان کی پچھتر ہزار ٹرن مہینے کا جا رہا ہے ساٹھ ہزار جا رہا ہے اسی ہزار جا رہا ہے تو یہ بڑے خوش ہو گئے انہوں نے ایک سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں دال کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے تو دنیا فتح کر لی جب چائنہ نے آنکھیں پھیل لیں کہ اب یہ بڑے کہ جی ہم تو مر گئے چالیس پیسد ہماری او بن گئی جو اپٹما ہے نے اس کو میں کہتا ہوں اپیل اینڈ تھینکیو یہ ایک ہفتہ اپیل کریں گے ایک ہفتہ اپیل کریں گے کہ یہ مر گئے پٹ گئے ہیں یہ دو ایک ہفتہ بڑے کہ پرائیم میریسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ ہم مارکیٹیں دھونتے نہیں ہیں یہ بھی مسئلے ہمارے اور ٹیکس آپ کی بات صحیح ہے لیکن جو ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں تو ہمارے تو ٹیکس کر جاتا ہے وہ لوگ ٹیکس سے لے جن کے پاس ویڈولڈنگ ہو نہیں ہے وہ ان کو جا کے آپ ڈھونڈ لیں جو بات ہے وہ یہی ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ سات لاکھے قریب جو لوگ ایڈنٹی فائے ہوئے ہیں بہرحال ہمیں ٹیکس جو وصول کرنے کا جو ہے وہ سسٹم ہمیں زیادہ محصر کرتے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں کروڑ بے تو لائیں چلے پچیز لاکھ بے لیں بڑی مہربانی مجید عزی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین گفتگو جو سلسلو پورت ہو وہاں کھاٹ ہوتا ہے اجازت وری سوبانہ بے پروگرام میں تانسہ کا دون دا سنو تہستہ پہلے میں ازبان فائد ناچ کے اجازت صدائیں گا موسیقی